اگلی بات نماز جنازہ دی بات ہے بڑی ضروری اور اہم بات نماز جنازہ دی ہیں کنی ہیں تکبیرانے جی اے سون لو طریقہ بھی سون لو نماز جنازہ دی ہیں چار تکبیرانے او امام تکبیران کوئے گا پیچھے مقتدی بھی تکبیر کوئے گا مقتدی خموش نہیں رہنا یہ دو امام نے کہنا نا اللہ اکبر پہلی وار یہ تسا ہاتھ چکنے نے او اس تجلاوہ جڑیاں تین تکبیران ہونا پہلی واری جدا تکبیرانے امام نے پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر توسری تکبیر اللہ اکبر چار تکبیران امام نے پڑھنی ہے توسری نال اللہ اکبر کہنا اگر تُسی پیچھے اللہ اکبر نہیں کہوگے تو اڑا جنازہ نہیں ہوئے گا ایڈا بڑا مسئلہ جه تو اسی پیچھے بھی اللہ وقت پر کہنا ہے امام نے کہا لیا تھا چار تکبیرہ نے جنازے دیا پہلی تکبیر تو بعد سنا پڑی جان دی دوسری تکبیر تو بعد درود باغ پڑیا جان دا کوئی بھی درود باغ پڑ لو جڑا تو انہوں دا تیسری تکبیر تو بعد دعا پڑی جان دی اوہ بالک دی ہو رہے اگر تفصیلا جاو آتے پھر ٹیم لگ جائے گا چوٹھی تکبیر کہا کہتے سلام پھیر دیتا جان دا جدو چوٹھی تکبیر کہی جان دی یہ تُسی سلام پھیر کے پھر بھی ہاتھ کھول ساک دیو جدو السلام علیکم سجبہ سے کہا جان دا پھر بھی دو بھی ہاتھ کھول ساک دیو حرج اثار یہ صورتہ جائز نے ایسی جنازے دا طریقہ کہ جنازہ اس طرح پڑنا چاہید ہے ادھنالی بات ہے تو آڑے کلو پوچھنا چلو تُسی سارے پڑے لکھے بندے ہو میرے تُو با شعور بیٹھے ہو سارے اقل مند بیٹھے ہو جنازہ افضلے کے یا فرض نماز افضلے کچھ ہی بولو آج ایسی ممبر تو اصلاح ہوئے نا پتہ دے لگے جنازہ آگے ہوئے یا فرض نماز آگے ہوئے بولو فیر فرض نماز آگے ہوئے انہیں توجہ کرو عشاء ہوئے زہر ہوئے عصر ہوئے جنازہ تے تُسی ویکھو زار بندہ ہوئے گا کنہ بندہ ہزار بندہ میں ایک مثال دے رہے ہیں جنازہ تے ویکھو اٹھ سو بندہ جنازہ تے ویکھو پندرہ سو بندہ اعلان ہوئے جی اصر دی نماز دوبار جنازہ ہے کیا ڈی نماز دوبار اصر دی نماز دوبار جنازہ ہے بھونگے والے قبرستان زہر دی نماز دوبار جنازہ ہے ٹھیک ہے نماز ہوئی ہے بندے کی نینے چالی بندے کی نینے تری بندے کی نینے وی فرض نماز تے جنازے تے کنینے آٹھ سو کی کرنا ہوں نے فیر جیڑا کام ضروری نہیں جیدے تے گناہ بھی کوئی نہیں جیدے تے پکڑ بھی کوئی نہیں او تھے آٹھ سو بندے تے جیدے تے پکڑ بھی یہ تے جیدے چھڑن تے گناہ بھی ہیں جیدے چھڑن تے اللہ نراض بھی ہوندے او تھے چالی بندے اے ساڑا آل جے مسلمانہ دا کتھے چلے ہو جی جنازہ بڑھا نماز بڑھی جے جنازہ دے بڑھ آئیے انو دیکھو جنازہ جڑے نا نماز جنازہ اے فرض کفایہ فرض کفایہ دا مطلب ہے ملے دے چاند بندے وی ٹور گینے نا جنازے دے تے جڑے نہیں شامل ہو سکے وہ گناہ نہیں ہوں گناہگار نہیں ہوں گے انہ دے گناہ نہیں ہوئے گا اے مسئلہ جے جنازے دا جنازہ ضروری نہیں نماز ضروری ہے لیکن نماز آل کوئی نہیں آیا کہیں بندے وضو دے دار تو ہی مسئلہ نہیں وڑے وی وضو کرنا پہنا کیونکہ جنازے دے کینے پوچھنے وضو کیتا ہے کینے کیتا سدھے جتیاں لائیں اللہ اکبر چالو بغیر وضو جنازہ بغیر وضو دے جنازہ پوچھنے آلہ کوئی نہیں چودری صاحب آئے نے گڑی کھلا آرہی ہے کوئی وضو شوزو نہیں اے پیج چودری آرہی نماز جنازہ پڑھ کے لوگ ہی جب پھر مار دیں اوہ بہا جی بہا چودری صاحب آئے اوہ یار نماز ضروری جے میں پھر پیانا نماز ضروری جے پھر پیانا نماز ضروری اگر تو نماز چھاڑ کے نماز جنازہ پڑھ لے یا تیرا کوئی فیدہ نہیں جا کسے مفتی نو پوچھ لے جا کسے وڈے عالم نو پوچھ لے کہ میں نماز چھاڑ کے نماز جنازہ پڑھے یا میرا قبول ہویا یا نہیں ہویا قبول ہی نہیں تیرا فیدہ ہی کوئی نہیں تو جتے بھی جنازہ تے جاویں سنو گالی یار جتے بھی جاویں پینٹ تھا جاویں کتے بھی جاویں جدو ازان ہو جائے پہلے مسجھ جاؤ نماز پڑھو جے تُو نماز پڑھ لے تُو خدا نہ خواستہ جنازہ وے شامل نہیں ہوئی نو یا تے تُو گناہگار نہیں ہوئیں گا وجہ اصل پتہ کی ہے دکھاوا نماز وے جتے کیڑا دکھاوا ہوں تے جنازے تے جا کے دسنے نا جی اسی بھی آیا تیری اماں تے جنازے اسی بھی آیا تیرے داتے جنازے اسی بھی آیا تیرے پراہ جنازے اتھے تے دکھاوا ہے اتھے تے بخان واسطے دنیا جا رہی ہے تے مسجھ کوئی بندہ نہیں آرہا سامنے کھلو تے رہن گی سامنے سڑکتے تُسی پینڈا تھا مسجھ دے سامنے کھلو تے جماعت ہو رہی باہر کھلو کیجئے جی یہ جنازے تے جنازہ پڑھنے یار نماز والتے توں آیا کوئی نہیں تُسی یار سامنے دار بندے ہو فیصلہ کرو نماز چھاٹکے جنازہ ہو یا اندھا کچھ ہی بولو تے کیوں اسی کرنے آئے اسی ہوئی کرنے آئے باہر ہوں تے نہیں کوئی بندہ اسی کرنے آئے جے بابا جی نماز ضروری نہ ناؤں دی تے پھر اعلان ہوں دا کہ ڈیڑھ وجہ نماز جنازہ ہے کنے وجہ ہے ایتھے ڈیڑھ وجہ زہر دی نماز ہے کنے وجہ ہے اپنے اپنے پینڈ دے صاحب نہ لے ایتھے کنے وجہ ہے نماز ہے زہر دی کنے وجہ جی ڈیڑھ وجہ ہے کدھی تُسی اپنی زندگی جا جننے بیٹھے ہو ایس میں لیا لیا نمہ پوچھنا کدھی اپنی زندگی تے کوئی جنازہ ڈیڑھ وجہ پڑے آجا مہت نہیں پڑے ہم انہوں ہی انہیں صالح تھے ہو چلے تُساں کو پڑے آجا کیوں نماز دا ٹائم ہے نماز دا ٹائم دا جنازہ نہیں ہوندہ نماز پہلے ہوئے اس واسطے نماز پڑھو یار اے دے نالی اگلا مسئلہ ہے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ ایک بندے نے اپنا ملازم رکھیا نوکر رکھیا گل بڑی سننہ لیے جی انہوں نے نماز پڑھی نا تو نماز پڑھ کے نا زہر دی نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے نا وہ دی چادرہ دو تین بندے لے گئے سن چادرہوں بناندہ سی تو انہوں نے زین چنی سی ہوندہ چادر لیکن گیا ہے پیسے بھی کوئی نہیں دے کے گیا تو بندہ چادر بڑی گال سننا لیجے ایمان تازہ ہوئے گا انہوں نے یاد آگیا وہ فلانے نے چادرہ کھڑی آنے تو انہوں نے پتہ چیز کتے بھی نا نا یاد ہوندی ہوئے جو ہی بندہ نماز چکھلوندہ تو انہوں نے یاد آٹومیٹر کی انہوں نے بھی تو انہوں سا رہے ہیں اے علاہ دے اے سنو گال او دنیا چادرہ کوئی لے گیا انہوں نے یاد نہ آوے ابا کو لے گیا انہوں نے نماز ویچے یاد آیا چادر تھے فلانے بندے کھڑی ہے تو میں ہی اٹھا پریشان پہ ہوننا اے سنو نماز دا مسئلہ نماز کےڑی نماز ہے ساڑیاں نمازاں نہیں اس لائک ساڑیاں نمازاں اس جگہ تے نہیں پہنچیاں جیڑی نماز پڑھنی چاہی دی سی آگاہ سنے ہو جی انہیں نماز پڑھی تے اپنے نوکرنوں آواز ماری انہوں نے کہا گال سنو جی حضور اوہ منہ یاد آگیا ہے جس بندے نے چادرہ کھڑی آنے انہوں نے کہا حضور کےڑے اوہ فلانے بندے نے انہوں نے کہا جی انہیں تے نوہ انہیں تو انہوں یاد نہیں آیا تے آج انہیں کہا یار میں زہر دی نماز پہ پڑھنا سا یہ پہلی رکت وے سا تے میں زہر پایا تے میں پتہ اللہ کیا فلانے وقت فلانا بندہ آیا سی اگو نوکر بھی سمجدار سی کئی واری مالک تو نوکر سمجدار ہوندہ ہے کئی واری مالک بے فکوف ہوندہ ہے تے اگے کوئی سمجدار ہوندہ ہے اہتر وے کیوں نماز بولو کو کہہ سکتا ہے میں کہہ سکتا ہے کسی نو اگلے ہم میرے گلی پہ جانا ہے میرے گرے باندھو مالوی تو ہٹا رہا گیا انہوں نے کہا تو آڑی نماز نہیں ہوئی انہوں نے کہا نماز کیوں نہیں ہوئی انہوں نے کہا تُس ہی نماز پڑھی یہ چادرہ واسطے جنو سمجھ آئی ہے ہر بندے نل نکال ایتھے ہوندے ہوتے کچھ لے کے جانا جائے ہمیں شہر سو سون کے نہیں ٹوڑ جانا کوئی مقصد دکال انہوں نے کہا ظہور تُس ہی نماز پڑھی اسی چادرہ واسطے وہ تو انہوں مل گئی ہے تُس ہی اوڑے واسطے نہیں پڑھی جیڑی نماز ہوئے نہ اوڑے واسطے اوڑے ویچ غیر دا خیال ہے غیر دا خیال ہے جیڑی نماز ہوئے نہ اللہ واسطے اوڑے ویچ کریانے دی دکان دا خیال ہے جیڑی نماز ہوئے نہ گندہ وہاں سوچو وی کے سپاہ سے جان گئی ہیں ساڑیاں نماز آن ساڑی کوئی نماز خیال تو بغیر ہے ہی نہیں ہر نماز دے اندر خیال ہے فلانی جگہ تبھی جانا ہے فلانی جگہ تبھی اوڑھے بھی آئیں جے فلانے نے انہوں نے کہا جی تُس ہی نماز پڑھی سی چادرہ واسطے اوہ تُو انہوں مل گئی انہوں نے اللہ واسطے انہوں بھی انہیں گسا نہیں کیتا وی تُو نوکر ہو کے تُو منو نسیجتاں کرنا ہے کئی وی بندہ ہوں دا تُو ساڑا ملازم ہو کے سانوں گلان سنانے تُو سانوں نسیجتاں کرنا ہے اے جملے سنیں ہو جی بڑا بڑا جملہ دیں لگا مالک نے نوکر نو کیا تُو ازاد ہے تُو ازاد ہے انہیں کہا حضور کو گلتی ہو گئی انہیں کہا گلتی نہیں ہوئے تُو منو مات دیتی ہے کی دیتی ہے مات سمجھ دیو پنجابی دا لفظ ہے تُو منو سبق دیتا ہے تُو منو سبق دیتا ہے تیرے کل منو سبق ملے ہے تِو اے دا صلح اے میں تے انہوں دینا ہے کہ میں تنہوں ازاد کر جھڑنا نماز ہو دے واسطے ساڑیا نمازان دنیا داراں واسطے ساڑیا نمازان دے اندر خیال ہی دنیا دا ہے او دا خیال نہیں او دا خیال ہوئے دے پتہ لگ دا مولا علی وضو کرنے لگیا او دا مکی دے دربار سامنے جا رہے ہوا مکی دے سامنے کھلون جا رہے ہوا بابا جی وڈے دے سامنے بندہ اے سچ جو دے سامنے جاوئے تے لطان کا مجان دی بندہ ڈی پی دے سامنے جاوئے تے جسم کا مجان دے او تے رب العالمینی او تے ذل جلالی والی کرامی او تے سامنے کھڑا ہو تے طریقے نل کھڑا ہو اس واسطے آخری گل پھر میں اپنے موجودی طرف آن لگا